اسلام علیکم میں ہنو افخان ناجک برپیر کنسپ چول میٹس کی جانب سے ہم حاضر ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس ٹین میٹس میں جو تیورم نمبر 11.2 ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے تیورم 11.2 کیا کہتا ہے اس کا سٹیٹمنٹ کیا ہے کس چیز کو پروف کرنا ہے کون کون سے اشیاء ہمارے پاس گون میں ہے تو اگر ہم کو سٹیٹمنٹ کلیر ہو جائے تو تیورم کو سالو کرنا نہائی تھی اسے ہے اب سٹیٹمنٹ کیا کہتے ہیں تو چلو سٹارٹ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے اسی کا سٹیٹمنٹ ہے تو یہ ہے کہ F2 cards of a circle یہ ایک سرکل ہے جس کا origin ہمارے پاس کیا ہے یہ O ہے یہ کیا ہے کہ F2 cards یہ AB اور CD یہ straight line جو ہے یہ یہ کیا ہے card ہے اس کی تو اس کی جو 2 cards of a circle یہ ہے کہ R of congruent circle یا ایک سرکل میں ہو یا 2 سرکل ہو جو کہ congruent میں ہو تو لیکن یہاں ہم ڈسکس کریں گی کیس فرسٹ جو کیا ہے فار ون سرکل تو یہ کیا ہے R equal اگر یہ card equal ہو then اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ their corresponding arcs پھر اس کی جو یہ arc ہے A, E, B یہاں سے یہاں تک یہ جو arc ہے دوسرا CFD یہ جو arc ہے corresponding arc کیا ہے پھر bracket کے اندر جو لکھا ہے کہ minor major arc semi circle یہ جو arc ہے A, E, B یہ minor ہے یہ A, F, B یہ کیا ہے اس کا major arc ہے اسی طرح جو ہمارے پاس CFD ہے یہ بھی کیا ہے minor ہے یہ C, E اور D یہ کیا ہے اس کا major arc ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ ہوا وہ minor ہو یا major arc ہو پھر وہ کیا ہوں گی arc congruent یہ جو arc ہے یہ congruent ہے اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ کیا یہ congruent ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے کیا ہمارے پاس ہم سب سے پہلے given میں جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ لیکنگے سب سے پہلے لکھا ہے کہ a circle with center or یہ جو circle ہے given میں کیا ہے کہ of a circle یہ ہم نے لکھا ہے کہ a circle with center or ایک circle ہے جس کا center or ہے having two cards یہ two cards رکھتے ہیں a, b اور c, d a, b اور c, d such that جو کیا ہے اور equal یہ a, b اور c, d کیا ہے یہ آپ اس میں congruent ہے برابر ہی ہو گیا given میں کس چیز کو proof کرنا ہے تو جو ہمارے پاس a, e, b ہے یہ ایک arc a, e, b یہ congruent ہے c, f, d, a کو سب سے پہلے ہم نے proof کرنا ہے یہ کونسا arc ہے minor arcs of the card a, b, and c, d کہ ہمارے پاس minor arc کو ہم نے لے لیے ہے اس لئے یہاں لکھا ہے ہم نے کہ یہ minor arc ہے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے construction کریں گے construction کیا ہے کہ join o with a, b, c, d جو point o ہے اس کو ہم join کریں گے یہ کیا ہے a کے ساتھ join کریں گے b کے ساتھ اسی طرح اس کو join کریں گے c کے ساتھ اس کو join کریں گے d کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا ہے یہ دو triangle بھی آ گئے اور یہاں اس کے جو central angle بنتے ہیں یہ angle کیا ہے one ہے اور دوسرا یہ کیا ہے angle two ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا کیا اس کا construction construction کے بعد کیا ہے ہم نے آنا ہے proof کی طرح proof میں ہو گئے statement of a reason تو statement of a reason کے بعد کیا ہے کہ جو ہمارے پاس two triangle ہے کون کون سے ہے ایک triangle ہے کہ n triangle یہ ہے a, o, b یہ a, o, b ایک triangle ہے اس کا comparison کرنا ہے دوسرا triangle ہے کون سا ہے یہ o, c, b یہ o, c اور ڈی یہ کیا ہے دوسرا triangle ہے اس کا comparison کرنی کی صورت میں جو ہمارے پاس o, a ہے یہ برابر ہے o, c کی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ measure of o, a وہ برابر ہے measure of o, c یہ کیا ہے یہ کیوں برابر ہے یہ ہے radii of the same circle radii of the same circle ایک ہی دائرے کی کیا ہے یہ ہمارے پاس two radius ہے کیونکہ ایک ہی دائرے کی جتنے بھی radius ہوتے ہیں وہ واپس میں equal ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہے دوسرا ہمارے پاس o, b جو ہے وہ برابر ہے o, d کے برابر ہے یہاں ہم لیکھیں گے کہ measure of یہ o, b وہ برابر ہے measure of o, d یہ بھی کیا ہے یہ بھی radii of the same circle یہ بھی کیا ہے radii of the same circle اس کے بعد جو ہمارے پاس کیا ہے دوسرا یہ a, b وہ کیا ہے c, d کی برابر ہے یہاں ہم لیکھیں گے کہ measure of یہ a, b وہ برابر ہے measure of c, d اب یہ کیوں برابر ہے یہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے کہ a, b, وہ برابر ہے c, d یہ کہاں پر ہے یہ given میں ہے یہاں ہم لیکھیں گے کہ یہ کیا ہے given میں ہے اب جب یہ given میں ہے تو تین تو ہمارے پاس حاصل ہو گئے جس triangle کا ہم نے comparison کیا تھا اس لیے ہم کہہ سکتی ہے کہ جو دو triangle تھی a, o, b وہ congruent ہے یہ triangle o, c, d یہ کیوں congruent ہے کونسا passulate بنتا ہے یہ جو side ہے یہ کیا ہے اس کی برابر ہے side 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 تو یہاں ہم لیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے side 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 congruent ہے side 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 جب دونوں triangle کیا ہے یہ آپس میں congruent آگئے تو اس کی جو angle 1 over 2 وہ بھی کیا ہے وہ بھی congruent ہوں گی اس لیے ہم کہہ سکتی ہے کہ maior angle 1 جو ہے وہ برابر ہے maior angle 2 کیا اب یہ کیوں برابر ہے اس کے لیے ہم لیکھ سکتی ہے کہ یہ corresponding angles ہی 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 آف دی کونگرینت triangle کریسپونڈنگل آگل 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 جب ہی کریسپونڈنگل آگل 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 ہو گئے تو آگل 1 آگل ہمارے پاس ہے کیا چیز angle 1 آور 2 کیا ہے اس کی central angle ہے کیا ہے central angle ہے but angle 1 and angle 2 کہا پہ پڑے ہے یہ 1 2 ادھر پڑے ہے یہ کیا ہے آر دی central angle of same circle same circle therefore ہم کہہ سکتی ہے کہ اس کی جو آرک ہے 1 کا جو آرک ہے A E B وہ کیا ہے یہ A E B وہ جو آرک ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی کانگریٹ ہوگا angle 2 کا جو آرک ہے کیا ہے CFD CFD یہ دونوں آرک بھی کیا ہے آپس میں کیا ہوں گی برابر ہوں گے mayor angle 1 and mayor angle 2 are central angle central angles OR یا by the definition definition of congruent arcs by the definition of congruent arcs تو یہ ہمارا target بھی تھا کہ A E B وہ congruent ہے CFD یہ کیا ہے 11.2 جس کو ہم نے discuss کیا تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازہ دیجئے خدا حافظ